انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں 2022 کی جنگ کا سب سے بڑا کلامیکس اتر پردیش میں دیکھ رہا ہے لڑائی کھل لم کھلا مسلم ووٹ کے ہو رہی ہے زلہ پنچائت چناف کے نتیجوں پر اوویسی نے ایک بار پھر مسلم کارٹ چلا ہے اوویسی نے کہا کہ اتر پردیش میں 19% مسلم آبادی ہے لیکن ایک بھی زلہ پنچائت ادھیاکش مسلمان نہیں ہے اوویسی نے کہا کہ مسلمانوں کو دویم درجے کا شہری بنا دیا گیا ہے اوویسی کے نشانے پر سماجوادی پاتے رہی اوویسی نے سوال کیا کہ ایس وی کی ایس وی نے 800 سیٹے جی تھی لیکن صرف پانچ زلوں میں ہی پنچائت ادھیاکش کیوں بنے آپ کو ایک ایک کر کے اوویسی کے سبھی ٹویٹ دکھاتے ہیں اوویسی نے پہلے ٹویٹ میں لکھا انتر پردیش کے 19% آبادی والے مسلمانوں کا ایک بھی زلہ ادھیاکش نہیں ہے منصوبہ بند طریقے سے ہمیں سیاسی اور سماجی طور پر دوسرے درجے کا شہری بنا دیا گیا ہے آگے انہوں نے لکھا یہ ان کا دوسرا ٹویٹ ہے جسے انہوں نے اکھلے شادف کو نشانے پڑھ لیا ادھر پردیش کی ایک سیاسی پارٹی خود کو بی جی پی کا سب سے پرمکھ وی پکشی دل بتاتی ہے زلہ پنچائت کے چناف میں ان کے 800 صدیوں نے جیت درج کی تھی لیکن ادھرکش کے چناف میں ماتر پانچ ادھرکش کی سیٹوں پر ہی ان کی جیت ہوئی ایسا کیوں کیا باقی صدر سے بی جی پی کی ہی گود میں بیٹھ گئے ہیں اور ویسی نے سوال کیا کہ جو سیٹیں سماجی بادی پارٹی کا گھر کہی جاتی ہیں وہاں بی جی پی کیسے جیت گئے اس لئے انہوں نے ذکر کیا مینپوری، کنونچ، بدائیو، فرخ آباد، کازگنچ اور ایہ جیسے زلو میں اس پارٹی کے سب سے زیادہ پرتیاشی جیت کر آئے تھے لیکن ادھرکش کے چناف پھر بھی ہار گئے ان سارے زلو میں تو کئی سالوں سے پریبار وشیش کا دب دبا رہا ہے آخر میں وہ ویسی نے بی جی پی کے خلاف بھی زہر اکلا اور کہا کہ اب تو ہمیں ایک نئی سیاسی تدبیر اپنانی ہوگی جب تک ہماری آزاد سیاسی آواز نہیں ہوگی تب تک ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے بی جی پی سے ڈڑنا نہیں ہے بلکہ جمہوری طریقے سے لڑنا ہے تو اسد الدین او ویسی نے وپکش کی راجنیتی ایک نئے سیرے سے سمجھانے کی اتر پردیش کی جنتہ کو کوشش کی ہے کہ وپکش کی راجنیتی اگر پلزور طریقے سے کوئی کر سکتا ہے تو وہ سماجوادی پارٹی نہیں بلکہ خود اے آئی ایم آئی ایم اور اسد الدین او ویسی ہیں نمستے میں ہوں مناکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بل آئیکن دبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ